اور وزیر آزم انہی غریبوں کی کمائی میں سے پچاس لاکھ کا کتہ خرید رہا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں مسجدیں ویران پڑی ہو اور علماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں غیرت کا جنازہ نکلا جا رہا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں نوجوان قرآن کریم کو علماری میں بند کر کے صبح و صویرے اٹھ کر رومنٹک ناول پڑھتے ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے جہاں مظلموں کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہو مظلموں کے ساتھ ستم کیے جا رہے ہو اور ظالموں کو شاباش دی جا رہی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے جہاں مسلمان عورتے بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ بچپن میں ہم پنسل کا استعمال کیا کرتے تھے جیسے ہی بڑے ہوئے تو پین کا استعمال کرنا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ بچپن میں غلطی مٹ سکتی تھی لیکن اب نہیں مٹے گی اے دوست آجا اس کریم رب کے دربار پہ جو ایک ماہ سے نہیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ